سلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب آج کے وی لگ میں سب سے پہلے عمران خان کے جو بڑا پیغام بیان جو حکم ہے تفصیلی موقف ہے تمام معاملات پر اب امید ہے گرد چھٹ جائے گی تحریک انصاف میں جو گروپ بندی نظر آرہی ہے وہ معاملات بھی ختم ہوگی کیونکہ عمران خان نے جو دھوکہ دینے والے لوگ ہیں ان کا ذکر بھی کیا مسلمی قنون میں جو اب ایک بڑی درار سامنے آرہی ہے وہ بھی ذکر کرتا ہوں میں نواز شریف اور شہباز شریف کی الہدگی کا ایک بڑا معاملہ عدم اعتماد جو تحریک انصاف کی طرف سے بیس مارچ کو سامنے آئے گی سینٹ میں جو تحریک انصاف نے جو سرپرائز دیئے خاص طور پر ایک لڑکی مریم نواز کے لیے بڑی مشکل اور بھاری پڑ گی اور نام کون کون سے ہیں اور جو پلین اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے سر جنگ شروع ہوئی ہے وہ الکادر ٹرسٹ کا معاملہ اور علیمہ خان نے جو آج بڑی بات کی کہ عید بنی گالا میں عمران خان کے ساتھ منائیں گے اس میں انہوں نے یہ بات کیوں کی اس کی وجہ کیا ہے اتنے یقین کے ساتھ کہنے کی اور امریکی سفارت خانہ کیس طرح تمام ساتشیوں کا مرکز پاکستان میں اور جو بھی میں نے بیس مارچ کی بات کی وہ بڑا اہم معاملہ کیس طرح عدم اعتماد کی راہ ہموار ہوگا نواز شریف پہلے سے الگ ہو چکے ہیں موجودہ سیاست میں اب شہباز شریف کی کامپیں کیوں ٹانگ رہی ہیں آخر معاملات ہوئے کیا اور افغانستان کے بارڈر پر بڑی تشویشناک خبر جو چیک بوسٹ پر بڑا حملہ ہو اس میں ساتھ فوجیوں کی بھی آپ کو بتائے اطلاع یہ دو آرمی افسران بھی شامل ہے اس میں اور آئی ایم ایف کا جو اعتجاج اور ڈیل کا معاملہ ہے کچھ معیشت کے معاملے میں اور یہ تمام تفصیلات جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن آج سب سے پہلے جو عمران خان کی صحفیوں کے ساتھ بات ہوئی اس میں بہت ساری باتیں تھیں حکومت کے نظام پر عمران خان نے بات کی الیکشن ریفارمز کی بات کی اور یہاں آپ پیغام بجوایا انہیں کے صاف شفاف الیکشن کروائیں بے شک آپ جس کو مرضی لے ہیں جس طرح جرمنی اور جاپان میں ہے اب شہباز شریف کی حکومت نے جو اٹھارہ مہینے میں پہلے غدر مچائی تھی اس پر ریکارڈ کرزہ چڑھایا معیشت کے حوالے سے سیاسی استعقام کس طرح جڑا ہوا ہے معاشی استعقام سے آئی ایم ایف کے باہر جو اعتجاج ہوا وہ ایک درست عمل تھا عمران خان نے کہا لیکن پاک فوج کے خلاف لگائے ہوئے ناروں پر عمران خان نے واضح طور پر بتایا اس کا ہمیں کوئی علم نہیں یعنی ان کی اپنی مرضی تھی جو انہیں کیا یہ امریکی پاکستانیوں نے وہاں پر جو اعتجاج ہوا جس پر حکومت بڑی تنقید کر رہی ہے اور اس اعتجاج کے لوگوں کا موقف تو یہی ہے کہ چونکہ حکومت منتخب شدہ نہیں ہے ان انتخابات میں دھاندلی کے ذریعے آئی اور ان انتخابات جس میں تحریک انصاف اب سپریم کورٹ میں بھی جا رہی ہے اگلے ہفتے اور انہوں نے ایم ایم ایف کو پیغام دیا گیا آپ نے اگر کرزا ہے اس طرح کی حکومت کے دینا ہے تو ماضی میں آپ نے مینیزویلہ کو نہیں دیا بہت سارے جو ریاستے ہیں افریقی ریاستے ان کو نہیں دیا اس تناظر میں جو اعتجاج ہے وہ عمران خان نے بھی کہا بلکل درست ہے اب جو شہباز شریف اور گنڈاپور کی ملاقات ہوئی جس پر بڑی تشویشناک تھی شیرفزل نے بھی بات کی ہوتی کہ عمران خان نے اسے پسند نہیں کیا آج اس موقف کے سچائی بھی ہوگی کہ علی امین گنڈاپور کو شہباز شریف کے ساتھ تصویر نہیں بنانی چاہیتی عمران خان نے کہا بلا شبہ یہ تشویشناک معاملہ ہے کہ وفاق خیبر پختونخواہ کے رکے پہ پیسے نہیں دے گا اور یہ دیکھیں بہت بڑی سازش ہے اسے آپ نے سمجھنا ہے آئی ایم ایف نے ابھی این ایف سی اوارڈ کے معاملے پر جس صوبوں کو دینے لئے فانڈز ہیں انہیں کم کرنے آڈٹ کرنے بہت سے معاملات میں سختی کرنے کا مطالبہ کی ہے اس میں خیبر پختونخواہ کے ساتھ معاملہ بڑا خراب ہوگا اور یہ معاملہ آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ خیبر پختونخواہ کے لوگوں نے ووٹ نہیں دیا ان لوگوں کو بلکل بری طرح دھتکارہ اب انہیں تنگ کیا جائے گا ماضی میں بنگلہ دیش کے ساتھ یہی ہوتا تھا وہ لوگ جب پٹسن کی خوشبو پاکستان کی سڑکوں میں اسلام آز و کراچی کی سنگتے تھے تو احساس محرومی کا شکار ہوتے تھے اب یہی سازش خیبر پختونخواہ میں کوشش کی جا رہی ہے ابھی مخصوص نشستوں کے معاملے پر آپ دیکھ لیں بلکل اسی طرح کی واردات ہوئی جس میں شہرزال مروت نے ایم ڈیوی ایم کے ساتھ اتحاد کی بات کی اور اسٹیبلشمنٹ نے دھمکیاں دی بقاعدہ کہ آپ نے ایم ڈیوی ایم کے ساتھ کسی صورت میں اتحاد نہیں کرنا وہی فرقہ وارانہ معاملہ اور محمود اچک زئی کا نام جو صدارتی امیدوار کا نام سامنے آیا اس وجہ سے مخصوص نشستیں چینی گئیں یہ میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں یہ دو بڑے واقعاتیں ایک ایم ڈیوی ایم کے ساتھ اتحاد جو اسٹیبلشمنٹ کو کسی صدارتی امیدوار بنانا اس کے صلح میں پھر انہوں نے مخصوص نشستیں چین کر تحریک انصاف کو پیغام دیا لیکن عمران خان نے واضح طور پر کہا تینوں جماعتوں کے ساتھ شہرانی گروپ ایم ڈیوی ایم اور سنی اتحاد تینوں کے ساتھ منظوری دی تھی تو یہ بات بھی جو شہر افزل نے اور باقی لوگوں نے کی اتحاد کے معاملے پر یہ آن ریکارڈ بات آ چکی ہے اب سینٹ میں بھی ایک بات آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بتاؤں گا راجہ ناصر عباس کا نام عمران خان نے تحریری طور پر لکھ کے دیا لیکن یہاں بھی اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ ہے کہ سینٹ کے ناموں میں یہ نام نہیں ہونا چاہیے اب سینٹ کے ناموں میں تحریک انصاف نے سرپرائز دیا اور یہ نام درست بھی ہے قربانیوں کے اعتبار سے وہ نام بلکل درست ہے اگر آپ ان کی پوری لسٹ میں آپ کے سامنے رکھو اسد کیسر صاحب نے تو حالکہ کہا ہے کہ عمران خان نے منظوریز کی دی ہے یا نے دی مجھے نہیں پتا لیکن آج خیبر پختون خواہ سے اگر میں اسروں لسٹ میں دیکھو تو اس میں مراد سعید کا نام ہے ظاہر ہے سب سے بڑا نام نہیں کہونا چاہیے ان کے کمرنگ کینڈیٹر اثر مشوانی ہیں فیصل جعوید کا نام ہے بالکل درست ہے مرزا فریدی ہیں ادنان سلیم ہیں یہ پانچوں جنرل اشستوں سے کے پی میں سینیٹرز کے نام ہیں ٹیکنو کریٹ سیٹوں پر دو نام ہیں ایک ہے آزم سواتی صاحب کا دوسرا ارشاد حسین کا اسی طرح خواتین میں آئیشہ بانو ہے ربینہ ناز اور سنم جاوید سنم جاوید کے کاغذات روکنے کے لیے بریم نواز کی دوبارہ خصوصی ادایت آگئی کہنے سینیٹر نہیں بننے دینا وہ پیچھے پیچھے ان کے پیچھے دور نہیں ہے اب جنرل اشستوں میں انہیں حامد خان صاحب کا نام ہے سینیر جو وکیل ہیں اور زلفی بخاری کا نام بڑا امپورٹنٹ ہے ان کے کورنگ کینڈیڈ امر سرفراس چیما ہے اور کرنل اجاز منحاس ہیں اب پنجاب میں ٹیکنو کریٹس میں ظاہر ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کا نام تحریکن صاحب نے جو تجویز کیا اور یہ بڑے اچھے نام ہیں میرے خیال میں کوئی اعتراض والا نام نہیں ہے جو نام اس میں شامل ہونے چاہیئے تھے مزید وہ ان پہ ہم بات کر سکتے لیکن یہ نام بالکل درست ہے کل تفصیل سے مجھے بتایا گیا کہ کیوں امران خان کی کہنے کے باوجود ایک نام انہوں نے شامل نہیں کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی ہے ان کی زبردستی ہے بلکہ انہوں نے کہا یہ نام ہوا تو پھر سینند میں آپ بھول جائیں ساری نشستیں تو اس لیے ظاہر ہے تحریک انصاف کو تھوڑا پیچھے اٹنا پڑے گا امران خان نے معیشت کا بڑا اہم ذکر کیا اٹھارہ مہینوں کی تباہی کا جو شہباز شیف کی پہلی حکومت اور اب جو اداروں کی تباہی چارڈی ہے جسے آگے حالات مزید تباہ و برباد ہوں گے عوام کی تین کروڑ ووٹ لینے والی سب سے بڑی پارٹی تحریک انصاف ہے جن کا منڈیٹ چینہ ظلم و ستم ہے اور جن لوگوں نے اس ووٹ کو عزت دینے کا نعرہ لگا جن لوگوں نے بوٹ کو عزت دینی شروع کر دی ڈاکا مار کے چین کے اب وہ لوگ مفاہمت کی بات کرتے ہیں امران خان اس پر تیار نہیں ہے بالکل بھی اچھا اٹک جیل سے اڈیالا میں جو ٹرانسفر کا معاملہ تھا وہ بھی امران خان کا بیان بڑا اہم ہے کہ اٹک جیل میں ایک بیان آیا تھا آپ کو یاد ہوگا امران خان کا کہ میں ایڈجسٹ ہو چکا ہوں یہ جج کے سم نے بات ہوئی تھی بقاعدہ طور پر اور اب امران خان نے بتایا کہ اٹک جیل میں ان پر بڑی شدید سختی بھی کی گئی بتا انہیں بستر تک نہیں دیا جاتا تھا اور رات کو زمین پر سلایا جاتا تھا اور وہ بہت سی خبریں جو اس وقت عوام کے پاس پہنچتی نہیں کہ کس طرح بارش کا پانی بھی وہاں آ رہا امران خان کی بیرک میں آتا تھا کیمرے لگائے گئے کھانے پینے کے معاملے میں بہت سی چیزیں تھی اور رات کو وہاں پر آپ کو بتا ہے شراط الارض بھی بہت سیں لیکن امران خان نے کبھی ان چیزوں کا اظہار نہیں کیا آپ ان کی طبیعت جانتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر ہونے والے مظالم کا یا سختی کا ذکر نہیں کرتا اپنی خرابی طبیعت کا نہیں بتاتا کسی کو بلکہ وہ اس پر بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا اور حقیقت میں اس میں کوئی شک نہیں کہ اٹک جیل میں خان کا وقت بڑا مشکل گزرا یہ میں آپ کو گرنٹی سے کہتا ہوں یہ بڑا مشکل وقت کٹا خان نے اور جو بیان سائفر کیس کی سماعت میں جاج کے سامنے خان نے دیا تھا یہ بات کلیر ہونی چاہیے تھے کہ امران خان سے یہ بیان دلوایا گیا تھا یا یہ غلط خبر عوام تک پہنچائی کی تھی کیونکہ بار بار دیکھیں امران خان کے حوالے سے خبریں آتی ہیں اب علیمہ خان صاحبہ کو لازمان ترجمان بننا چاہیے یہ مطالبہ بالکل جائز ہے اور جب امران خان خود باہر آ کے یہ سارے معاملات عوام کے سامنے رکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ سفر گزرا کیسے ابھی تو وہ فیلال اپنی سہری میں دلیا اور افتاری میں روٹی کا ذکر کر رہے ہیں لیکن بہت سی چیزیں یقین کریں با خدا خان نے عوام تک نہیں آنے دے رہا یہ آپ کو انشاءاللہ وقت آئے گا بتائیں کہ میرے اوپر بندیاں نہیں بتا سکتے بارہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ جو عید خان ہمارے ساتھ گزاریں گے لوگ پوچھتے ہیں رہائی کیسے ممکن ہے کیا یہ ٹرک کی لالبتی کی پیچھے لگا دیتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے اب خان کے اوپر بنے ہوئے کیسز کو دیکھیں یہ پہلی پہلی سماعت میں اڑنے والے کیس ہیں اس میں قانون کا کھلوار ہے اس کی سب سے بڑی مثال قاضی فائز صاحب جب سپریم جوڈیشل کانسل میں گئے تو وہاں پر ایف بی آر کی شہاتوں کو تسلیم اس لیے نہیں کیا گیا کہ وہ ان کے منڈیٹ میں نہیں تھا ٹرائل شفاف نہیں تھا اب وہ شہاتیں اصلی تھی غلط تھی اس پہ انہوں نے بات ہی نہیں کیا اب خان کے خلاف جو شہاتیں بنائیں گی قانونی اعتبار سے یہ پہلی دوسری سماعت میں اڑ سکتی ہیں یہ جو ایک سن نوے ملین پاؤنڈ کا کیس القادر شروع کیا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ انہیں پتا ہے کہ سائفر میں توشہ خانہ میں اور ردت تینوں کے تینوں کیسے میں خان کو زمانت مل جائے گی اسی لئے انگامی بنیادوں پر القادر ٹرسٹ جو اڈیالہ جیل میں سماعت ہوئی اور اس کیس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ چیف فنانشل افسر آ کے خود گیر القادر یونیورسٹی کا عمران خان کے حق میں گوئی دے رہے کہ خان کا اور بشرا بی بی کا القادر ٹرسٹ کی منیجمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ملازمین کو نہ یہ نکال سکتے ہیں نہ رکھ سکتے ہیں نہ اس کے فیصلوں میں کوئی اختلاف کر سکتے ہیں نہ ان کے ایک آنڈ میں کوئی رقم جا سکتی ہے نہ یہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے یہ زمین سمیت تمام معاملیات جو ایونیورسٹی کے عمران خان یا ان کے کسی رشتدار یا کسی ملازم کے کوئی فائدہ نہیں اس میں اس لئے ان تمام بیانات کی موجودی میں آپ خود بتائیں القادر ٹرسٹ ایک سنو میں ملین پونٹ آٹومیٹکلی خان کی حمایت میں جاتا ہے بڑا فیصلہ واضح ہے اب جا جگر نہ مانے اور زبردستی کرے اور اسے فیصلہ آئے تو وہ ایک الگ بات ہے اس پہ عمران خان کو زمانت دیکھیں روکنے کا معاملہ جس پہ حامد خان نے ابھی بات کی کہ یہ پاکستان کے بہت بڑے سینئر وکیل ہیں انہوں نے جو عمران خان کی کیسز پہ اور ملاقاتوں کے معاملے پر قانون کی جساں دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور تمام راستے بند کی جا رہی ہیں اسی لئے کہا گیا تھا لیکن یہ جو مرضی کریں انشاءاللہ والعزیز آپ دیکھیں کہ قانونی اعتبار سے تمام کیسز ختم ہوگئے آج خان نے ایک اور بڑی اہم بات کی پارٹی چھوڑ کے جانے والوں پر آپ کو پتا ہے بہت سے لوگ جن پر تشدد ہوا کہ انہیں ہم پارٹی میں واپس لیں گے یہ بڑی لمبی فہرست ہے آپ یقین کریں لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے یہ سارے کے سارے بتاتے ہیں ان کا سب کا ایک ایسی ایسی داستان از ظلم اور زیادتی کی اور یہ لوگ روتے ہیں با خدا کہ ہم خان کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے لیکن ہم مجبور ہیں کمزور ہے مانتے ہیں اب خان نے کہا ہے کہ کیس ٹو کیس دیکھیں لوگوں کو واپس ضرور لیں گے آج آپ اگر لطیف خوصہ صاحب کا بیان دیکھیں کالالات آپ نے انٹرویو دیکھا ان کا انہوں نے امتا ہے شیری مزاری کی بیٹی کی ویڈیو اسمان ڈار کو اغوا کر کے تشدد فواد چودری کی بیٹیوں کے بارے میں فرخ حبیب کے سسر سالے مسرح چیما کا گھر گرانا کاروبار توڑنا عبرال اللہ کی بیوی صداقہ دباسی کا جو ہوا ہوا ملائکہ بخاری کا ایک ہی بیٹا اور اس کے پر بھی بات پھر غلام صرف خان جیسے مضبوط لوگ جو اس علاقے میں بڑے مضبوط لوگ ہیں ان سے بھی پریس کانفرنس ہی کروائیں گی ہر ایک یہ اپنی اپنی ایک کہانی ہے اساد عمر کی ایک بہت بڑی کہانی ہے یہ وقت آنے پر آپ کے سامنے میں رکھوں گا ابھی میں بھی یہ کوئی پتا ہے جلدی بتا نہیں سکتا یہ اٹھالیس لوگ بنتے ہیں جن سے پریس کانفرنس کروائے گی آپ ان سے یقین کریں کبھی بات کریں تفسیر میں رنگٹے کھڑے ہونے والی داستانیں ہیں ان سب کے لیے بھی خان نے اسی لیے بیان دیا اور اس تناظر میں دیا کہ اگر کل کلان اگر یہ لوگ واپس آئیں تو انہیں لیں گے کیس ٹو کیس اور وجہ آج کے رہنماؤں کی حالت آپ کے سامنے تو یہ ایک بڑا تسلسل ہے انہوں نے عمران خان کو تنہا کرنے کا جو سلسلہ شروع کیا تھا ابھی تک وہ ہو رہا ہے آج بھی جن لوگوں کو اتجاد سے روکا جا رہا ہے وہ لاہور میں آپ دیکھ لیں جب سے جنرل رانی کا راج آیا وہ وکیل کے ساتھ جو زیادتی دن دہارے نہتے شخص پر یہ انہی واقعات کا ایک پورا سلسلہ چل رہا ہے عمران خان کی جو گفتگو میں بڑا ہے معاملہ جو اس وقت دیکھیں تحریک انصاف میں گروپ بندی ہیں اس پہ بڑی واضح عمران خان نے بات کی جو سب سے اہم معاملہ تھا خان کے پیغمات عمام تک نہیں پہنچتے یہ امپورٹنٹ چیز تھی اور جو پارٹی رینماوں کے خلاف پروپاگنڈا اور پارٹی ورکرز کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کی بات ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ انہیں غلط سمت میں گاہر کیا جا رہا ہے اور اصل مقصد صرف ایک یہ ہے خان کی رہائی سے توجہ ہٹ کے ان چیزوں میں علج گئے اور وہ علج گئے ہیں اس وقت اب جو عمران خان کے حوالے سے جو معلومات ہیں بیانات ہیں اگر آپ ان کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ دھوکہ دینے والے لوگ کون ہیں اور کون نہیں ہیں اب اس پہ ہم لوگ کسی کا نام اس نہیں لیتے یہ فیصلہ عوام پہ چھوڑتے ہیں کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں آج عمران خان نے کلیر کر دی کہ جن لوگوں کو بہت سارے لوگ wrong number سمجھتے ہیں وہ wrong number نہیں ہے کیونکہ ان کی وہ تمام باتیں عمران خان کی باتوں سے تصدیق شدہ ہوتی ہیں اب اصل فیصلہ ظاہر ہے عوام نے کرنا ہے اصل طاقت کا سرچشمہ بھی عوام ہے اور اس وقت دیکھ لیں جن لوگوں نے اپنا سیاسی قبلہ امریکی سفرد خانے کو بنایا ہوئے جس ابلیسی نظام پہ وہ لوگ چل رہے ہیں یہی ان کے مخالف ہیں پاکستان کو بھی حقیقی معنوں میں دیکھیں جیسا زمبابوے نے کیا یا ایران نے کیا اپنے ملک سے ان تمام غیر ملکی لوگوں ابھی کینیا کے الیکشن میں آپ کے سامنے برطانی برطانوی سفیر جو ملتی نہیں مریم نواز سے یہ جو ابھی صدام خان ترین کا میں بیان پڑھ رہا تھا بلوچستان کا مراد سی جونئر اس نے کہا کہ امریکی سفرد خانے کے باہر اتجاج کریں اس کی بات درست ہے بالکل اس کی وجہ دیکھیں یہ جو کچھ بھی معاملات ہو رہے ہیں یہ سارے کے سارے معاملات وہاں سے ہیں وہ فیصلہ کرتے تو طاقتور لوگ بھی سر کے بال بھاگتے ہیں اس طرف اسی لئے امریکہ کا ذکر بار بار کیا جاتا ہے کیونکہ یہ معاملات جہاں سے شروع ہوئے وہیں پہ ختم ہو گئے اب سینٹ کی جو ہیرنگ بیس مارچ کو امریکہ میں چل رہی ہے یہ فیصلہ کرے گی پاکستان میں جمہوریت کا یہ اس ہیرنگ میں دیکھیں انہوں نے جمہوریت کے مستقبل کے نام پر جو انویسٹیگیشن رکھی ہے یہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بھی جوڑ سکتی ہے اور خراب بھی کر سکتی ہے اب اس ہیرنگ میں دیکھیں دو بندے نہیں اکتیس کانگرس کے لوگوں نے جو بائیڈن اور سیکرٹری انتھنی بلنکن کو لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کی حکومت کو اب تسلیم نہ کریں اب یہ ہیرنگ کے معاملے میں ساری چیزیں سامنے آئیں گے کیونکہ امریکہ میں آپ کو پتا ہے فضاہ اس وقت ڈانلڈ ٹرم کی حمایت میں ہے اور اگلا فیصلہ جو اب ظاہر آنا ہے وہ ڈانلڈ لو کی اگر مخالفت میں آتا ہے تو پھر سارا کیس آٹومیٹیکلی آپ کو دیکھیں معاملات کیسے آپ کو بدلتے نظر آئیں گے میں آپ کو اس کی گرنٹی دیتا ہوں کہ یہ اس وقت بلا شباب پاکستان کے لیے امریکہ کے لیے ہندوستان اور چائنا کی موجودگی میں پاکستان پرائیورٹی میں نہیں ہے ترجیحات میں نہیں ہے لیکن امن کے معاملے پر یہ پاکستان کی بڑی اہمیت ہے ہندوستان تو شباب شریف کی حکومت کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے لیکن امریکہ چونکہ اس وقت میڈل ایسٹ میں، یوکرین میں، چین میں اپنے الیکشن میں پھسا ہوا ہے ان کے پاس مسائل کے کمی نہیں ہے لیکن ان تمام حالات میں اگر وہ بیس مارچ کو یہ فیصلہ دیتے ہیں کہ ڈانلڈ لو نے غلط کیا تو آپ دیکھیں کہ ایک عدم اعتماد آپ کو دوبارہ آتی ہوئی نظر آئے گی اور اس میں تحریک انصاف کے ساتھ نمبرز کے طور پر کون ہوگا پیپلز پارٹی ہوگی اور شباب شریف کی حکومت آپ کو گرتی نظر آئے گی اس لئے میں آپ کو بار بار چھ مہینے کا ٹائم دیتا رہا یہ نون لیگ کے لئے بہت بڑی مشکلات ہیں ایک طرف دیکھیں عوام کی شدید ترین نفرت ہے اور طاقتوار لوگ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ بلاول ذرداری ان کے لئے بہتر چوائز تھا نون لیگ کو نکالنے کے لئے یہ معیشت کا استعمال کریں گے اور اس لئے آپ کو مہنگائی سب سے بڑا ٹول ہوگا آئی ایم ایف کی نجکاری اداروں کی جو نجکاری ہوگی وہ ان کے ذریعے ان کے اتنا گندہ کر دیا جائے گا کہ دوبارہ سیاست میں آنے کابل نواشی پہلے ہی آپ کو پتہ مائنس ہو چکا ہے پنجاب میں بلاول ذرداری کو اٹھانے کی پوری کوشش کی جائے گی اب ان سب کے لئے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ عمران خان کے طاقت میں ہر سال اضافہ ہو رہا ہے یاد رکھیں سیاست کا رخ تیین کرے گا کہ یہ کس طرف معاملات جائیں گے خان کی رہائی کس طرف ہوگی یہ ساری چیزیں آپ کو آنے والے دنوں میں ہفتوں میں انشاءاللہ اس لئے بار بار جو کہا جا رہا ہے یہ تک خان رہائی ہوگی یہ انہی تمام چیزوں پر ڈیپینڈ کر رہا ہے تو اللہ سے دعا کریں یہ معاملات اسی طرح جائیں اور اسی طرف معاملات ٹھیک ہوں اور پاکستان کے حالات بہتر ہوں اپنا خیال رکھیں نیکس انٹریور تک لیں مجھے اجازہیں اللہ حافظ